اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم ایک ٹوپک ڈسکس کر رہے تھے ایک سوال پر بحث کر رہے تھے کہ آخر نظریہ پاکستان ہمارے لیے کیوں اہم ہے میں نے گزشتہ لیکچر میں آٹھ ایسے آسپیکٹ بیان کیے تھے جو نظریہ پاکستان کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں اس میں پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ نظریہ پاکستان ہمارے لیے اہم ہے ہاں نظریہ پاکستان ہمارے لیے اہم ہے اس لیے کہ یہ ہمارے وطن کی اساس اور بنیاد ہے بچوں آپ سب جانتے ہیں کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے ایک مخصوص نظریہ کی بنیاد پر وطن مانگا تاکہ وہ اس وطن میں اپنے دین کی اصولوں کا اطلاق کر سکیں جب ہم اس نظریہ کے تناظر میں اپنے دیس کے اندر ان قوتوں کو دیکھتے ہیں جو قوتیں دین کی بنیاد پر بنائے گئے اس ملک میں رنگ و نسل کی بات کرتی ہیں صوبائی تاثبات پھیلاتی ہیں لسانی تفرکات کو ہوا دیتی ہیں یا پھر فرقواریت کی بنیاد پر وطن کے لوگوں کو منقسم کرتی ہیں تو پھر بچو کیا ہوتا ہے نظریہ پاکستان کا تصور تاثبات کے تیروں سے چھلنی ہو جاتا ہے اور قومی اتحاد کو شدید نقصان پہنچتا ہے انیس سو کھتر میں ہمارا مشرقی حصہ ہم سے جدا ہو گیا آخر کیوں اس لیے کہ ہم نظریہ پاکستان سے دور ہوتے جا رہے تھے اور اتحاد کی وہ بنیاد جس کی وجہ سے ہم نے ایک الگ وطن حاصل کیا ہمارے ذہنوں سے محف ہوتی جا رہی تھی زبان اور رنگوں نسل کے جھگڑے شروع ہو گئے تھے اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ مشرقی حصہ ہم سے جدا ہو گیا بچو اگر آئندہ بھی مختلف صوبے اس نظریہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہی تاثبات وفاق سے جڑے صوبوں میں دوری کا احساس پیدا کر دیں گے اور یہی دوری ملک شہرازہ کو بکھیرنے کا باعث بن سکتی ہے اس لیے یہ بات ہم پر واضح ہو جانے چاہیے کہ نظریہ پاکستان ہمارے وطن کی اصاصر بنیاد ہے اس لیے اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے بچو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نظریہ پاکستان ہمارے لیے اہم ہے اس لیے کہ یہ ہمارے ملک میں وحدت یا قومی اتحاد کی بنیاد ہے آپ سب یہ بات چانتے ہیں کہ پاکستان میں مختلف رنگ اور نسل کے لوگ آباد ہیں مختلف علاقوں کی بولیاں اور زبانیں بھی اور لہچے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں ہر علاقے کی اپنی ثقافت ہے اپنا کلچر ہے اپنا رہن سہن کا طریقہ ہے اپنی روایات ہیں اپنا مخصوص لباس ہے حتیٰ کہ کھانے پینے کی طریقے شادی پیا کی رسوم بھی مختلف ہیں بچو اہل پاکستان کے درمیان یہ تمام فروئی اختلافات اپنی چگہ موجود ہیں مگر ان کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہوتی جب ہم اپنے آپ کو نظریہ پاکستان سے بابستہ کر لیتے ہیں علامہ اقبال نے مسلمانوں کو قوم اتحاد کا درست دیتے ہوئے فرمایا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک پھر قبندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں بنپنے کی یہی باتیں ہیں اس طرح بچو نظریہ پاکستان ہمارے باہمی اختلافات کو ختم کر سکتا ہے اور ہمیں یہ بات چاہت رکھنی چاہیے کہ یہی وہ نظریہ تھا جس نے برے سگیر کے مسلمانوں کو متحد کیا اور وہ انگریزوں اور ہندووں کے مقابل پر سیسا پلائی دیوار بن گئے چنانچہ اس زمانے میں قائد آزم محمد علی جنہ نے ہندووں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم تمہاری تعداد زیادہ ہوا کرے تم ترقی آفتہ ہو تمہاری معیشت مستحکم سہی اور تم سمجھتے ہو کہ سروں کی گنتی سے آخری فیصلے ہوتے ہیں یہ سب غلط ہے میں تمہیں بتا دوں کہ تم ہماری روح کو تباہ نہیں کر سکتے تم اس تہذیب کو نہیں مٹا سکتے جو ہمیں ورثے میں ملی ہے ہمارا ایمان زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا بے شک تم ہمیں مغلوب کرو ہم پر ستم ٹھاؤ اور ہم سے بترین سلوک روا رکھو لیکن ہم نے پختہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر مرنا ہے تو لڑتے لڑتے مر چاہیں گے تو بچوں سوچنے کی بات ہے کہ جب برے سغیر کے مسلمانوں کو نظریہ پاکستان متحد کر سکتا ہے تو آج ہمارے درمیان جو نسلی، صوبائی، علاقائی، مذہبی اور لسانی اختلافات ہیں ان کو کیسے نہیں مٹا سکتا اس لیے قومی اتحاد کو یقینی بنانے کے لیے نظریہ پاکستان سے وبستگی بہت ضروری ہے علامہ اقبال نے مسلمانوں کی توجہ بار بار اس طرف دلائی آپ نے فرمایا کہ شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو بس بچوں نظریہ پاکستان سے وبستگی ہمارے قومی وقار اور اتحاد کی زمانت ہے بچوں باقی پوائنٹس ہم بعد میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ